اسلام علیکم کلاس ٹائم ڈیور سٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے کالیا پاکستان کا جو چپٹر نمبر 3 ہے پیج نمبر 59 پہ زمین اور محول بیٹا اس چپٹر میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کی جو لیٹ ہے پاکستان کا انوائرمنٹ ہے اس کو ہم نسکس کریں گے کہ پاکستان کی جو زمین ہے وہ کیسی ہے اس میں پہاڑ ہے کتنے دریاں ہیں سہراں ہیں میدان ہیں یا جنلات وغیرہ اگر ہے تو سطح مطفا پوٹوہار کی جو علاقے ہیں یہاں کیا محول کیسا ہے آب و ہوا کیسی ہے یہاں ہمیں پتہ ہے کہ چار موسم ہیں سردی، گربی، بہار، قزام یہ سارا جو ہے ہم اس چپٹر میں ڈسکس کریں گے لیکن کسی ملک کے محول کو جاننے کیلئے سب سے پہلے ہم اس کا پہلے وقوع دیکھتے ہیں محلے وقوع ہوتا ہے کسی ملک کی لوکیشن یعنی وہ ملک کس جگہ پہ واقع ہے جب ہمیں بتا ہوگا یہ فلان کنٹری جو ہے وہ فلان جگہ پہ ہے فلان سویٹ فلان پہ ہے تو ہم دیکھ سکیں گے نا کہ اس کی آب و ہوا کے سی اس کے انمائرمنٹ کیسا ہے سب سے پہلے ہمیں دیکھنا بڑے گا اس کا محلے وقوع ہوتا ہے لوکیشن یعنی یہ ملک جو ہے یہ کہاں پہ واقع ہے اس کی جو وارڈر کنٹریز ہیں وہ کیسے ہیں اس کے ساتھ اگر دریا ہے تو وہ کتنے ہیں آگر جو ہمسایہ ملک ہیں وہ کیسے ہیں یہاں کا محول آپ کو ہوا بغیرہ ہمسایہ اسی میں دیکھیں گے پاکستان کا محلو ہو پاکستان کہاں واقع ہے دنیا پہ کتنے بریازم ہیں سات بریازم ہیں ان میں صرف بریازم ایشیا ہے پاکستان بریازم ایشیا میں واقع ہے اور ایشیا میں کونسی سائیڈ پہ جنوب ایشیا کی جنوبی سائیڈ پہ تو اس لیے ہم کہتے ہیں پاکستان جنوبی ایشیا میں واقع ہے یعنی پاکستان کی جو لوگیشن ہے ورڈر میں پہ اگر ہم دیکھیں دنیا کے نقشے میں دیکھیں تو پاکستان جو ہے وہ جنوبی ایشیا میں دکھائی جگہ ہے پاکستان کے اکر رکبہ اتنا ہے ٹوٹل یعنی پاکستان یہ ٹوٹل رکبہ ہے جو جگہ پاکستان کی اڈر ہے جو ہماری باؤنڈری ہے جو ہمارے صرفتے ہیں ٹھیک ہے ہمارا جنوبی ایشیا میں ہوتا ہے ساتھ ماہ چھینوے ہزار چھینوے مربع کلومیٹر یہ اکثر ایک سیٹوز یا پھر اندر بلائنگز پہ آتا ہوتا ہے دنیا کے ایک رکبے کا سلوہ رکبہ کا سلوہ رکبہ ستاسٹ فیصد حصہ یعنی پاکستان نے گہرا ہوا ہے دنیا اگر سو فیصد ہے تو اس میں سے ہم نے دیکھنا ہے کہ پاکستان کتنے حصے پہ ہے دنیا کے تو وہ سلوہ رشاہیہ ستاسٹ فیصد حصے پہ ہے ٹھیک ہے اٹھاوٹ فیصد رکبہ پہاڑوں اور ستوہ مرتفع پر مستلی ہے یعنی کہ اٹھاوٹ فیصد فیفٹی ایپ پرسنٹ پاکستان میں پہاڑ اور ستوہ مرتفع یعنی ستہ مرتفع اسے کہتے ہیں وہ وہ علاقے ہیں اور 42% جو ہے 42 فیصد رکبہ میدانوں اور ریگستانوں پر مستلی ہے اور 42 فیصد ہماری جو زمین ہے جو لیٹ ہے وہ کیا ہے ریگستان اور میدان ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں پاکستان کی جمعرہی وکو مہلے وکو کیا ہو لوکیشن آف پاکستان ہم نے جب دیکھنا ہے لوکیشن آف پاکستان تو ہم دیکھیں گے کہ پاکستان جو ورڈ پیت ہے اس میں کہاں میں واقع ہے جمعرہی وکو کے لحاظ سے پاکستان چوپی سستیس درج شمالی ارس بلد ٹھیک ہے اور ایک سر سے اس تاثر درجے مشکل تول بلد کے درمیان پھیلا ہوا ہے یہ ورڈ میپ پہ پاکستان کی جو ہے وہ لوکیشن ہے شمالی ارس بلد کا مطلب ہے یہ ارس بلد ہوتا ہے لائٹیوٹ ٹھیک ہے لائٹیوٹ اور تول بلد جو ہوتا ہے جب ارس بلد 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 اور تول بلد ہوتا ہے یعنی لائٹیوٹ اور لائٹیوٹ جو لائنس ہیں ان کو ہم پڑھتے ہیں ہم ساتھ ساتھ ریڈن کرتے ہیں ساتھ ساتھ ریڈن کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں کیونکہ یہ ریڈن کر کے ایکسپلین کرنے والا ٹاپک ہے اس میں فگرز ہیں اور فگرز کو آپ کو ایسی ڈی 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 پڑھنا پڑھتا ہے جی اوپنیر بکس پیج نمبر 59 پاکستان کا مہلے وکو مہلے وکو ہوتا ہے لوکیشن یعنی یہ ملک جو ہے پاکستان کفہ میں واقع ہے اس کے ہمسائے میں کتنے ہیں کون کون سے ہیں اس میں کیسی جگہ ہیں پہاڑ ہیں دریاں ہیں جو جو بھی چیزیں پاکستان میں ہیں وہ کتنی ہیں اور کتنی جگہ پہ ہیں اگر پہاڑ ہے تو ان کا رقبہ کتنا ہے ٹھیک ہے اگر دریاں ہے تو کتنی جگہ پہ دریاں ہیں اگر میدان ہے تو وہ کتنی ہیں یہ سب چیزیں ہم نے اس میں پڑھ دی پاکستان کا بریاسم ایشیا میں واقع ہے یہ جنوبی ایشیا کا ایک اہم ملک ہے جنوبی ایشیا کا پاکستان ایک بہت اہم ملک ہے پیٹا جیوگرافی کا لوگیشن جو ہوتی ہے کسی بھی ملکی وہ بہت اہمیت رکھتی ہے کیونکہ جیوگرافی کا لوگیشن جو ہے گسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس ملک میں کتنے جو ہے وہ قدرتی بادریات ہے ان کی بھی امپورٹنٹ ہوتی ہے اس کے موسم کتنے ہیں پاکستان جو ہے وہ جیوگرافی کا لوگیشن جو ہے اس کی اپنے محلے وقوع کی وجہ سے اپنے لوگیشن کی وجہ سے بہت اہمیت حاصل ہے پاکستان کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ چار موسم میں یہاں پہ دریاں بھی ہیں، سہرا بھی ہیں، مہار بھی ہیں، میدان بھی ہیں پاکستان کا کل رقبہ ساپ لاکھ شہنے ہزار چیانوے گرابہ کلومیٹر ہے جو کہ دنیا کے کل رقبے کا سپر اشاریہ ستاسم فیصد حصہ ہے پاکستان کا تقریبہ اٹھاون فیصد رقبہ پہاڑ اور ستوہ مرتفہ پر مشتمل ہے ستا مرتفہ بیٹا آپ اس کو کہہ دے ہو جو اٹھاون فیصد علاقہ ہے وہ پہاڑ اور ستا مرتفہ پر مشتمل ہے ستوہ مرتفہ پر مشتمل ہے جبکہ تقریبا پیچھے کتنا بڑھتا ہے؟ 42% رقبہ جو ہے وہ میدانوں اور ریگستان اس میں پھیلا ہوا ہے یعنی 42% رقبہ ہے اس میں ریگستان اور میدان ہیں پاکستان ایک مسیح اوریس ملک ہے جی پاکستان بہت کھلا ملک ہے مسیح اوریس ملک یعنی پھیلا ہوا ملک ہے جو جنوب میں پہرہ عرب کے سامنے اور دریائے سندھ کے ڈلٹائی میدان سے شمال کے بلند و بالا پہاڑی یعنی بہت اونچے پہاڑی سلسلوں تک پھیلا ہوا ہے جی کہتے ہیں پاکستان جو ہے بہت وسیح ہے یعنی پھیلا ملک ہے جو پہرہ عرب کے ساحل ہیں اور دریائے سندھ کا ڈلٹائی میدان ہیں اور شمال کے جو بلند و بالا پہاڑی علاقے ہیں ان کے سلسلوں تک پاکستان جو ہے پھیلا ہوا ہے یہاں سے جو پاکستان کی جو بمبریز ہیں ان کی علاقوں کے ساتھ ملتی ہیں جنوب مشرقی حصہ دریائے دریائے میدانوں سے دھیرا ہوا ہے جی پاکستان کا جنوب مشرقی حصہ ہے یہاں پہ دریائے میدان ہیں جبکہ مغربی اور بستی حصہ کئی پہاڑی سلسلوں پہ ہیں جبکہ پاکستان کے مغربی اور بستی حصہ وہاں پہ پہاڑ جو ہے اس زیادہ ہیں یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی آبو ہوا میں موسمی فرق رمایا ہوتا رہتا ہے اسی وجہ سے پاکستان کی جو آبو ہوا ہے وہ چیز ہوتی رہتی ہے پاکستان کی جو موسم ہیں وہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں نہیں تو میٹا کچھ مول ایسے ہیں دنیا کے نقشے میں جہاں یہ تو بہت زیادہ سردی ہوتی ہے یہ تو بہت ہی زیادہ گردی ہوتی ہے لیکن ہم خوش قسمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ملک سے نوازا ہماری جو جو گرافک لوگیشن ہے وہ ایسی ہے کہ یہاں چار موسم آتے ہیں پاکستان اس لحاظ سے ایک خوش قسمت ملک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک موضوع طبی محول سے نوازا ہے جی بہت اچھا جہاں کا جو محول ہے وہ ہے یہاں کی آبو ہوا یہاں کے موسم تبہ ہی مول اسی ملک کے رہنے والوں کی مواشی مواشرتی سماجی اور دوسری سرگرمیوں پر یہاں اثر ڈالتے ہیں آپ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مواشی مواشرتی دوسری سرگرمیوں پر کیسا اثر ڈالتے ہیں دیکھیں پیٹا اگر وہی کنڈریز ہیں وہاں بہت زیادہ سڑکی ہے وہاں بہت زیادہ ڈھنڈ ہیں وہاں چھے چھے مہینے ساتھ ساتھ مہینے جو ہے وہ ڈھنڈ ہوتی ہے سیزن چینج نہیں ہوتا تو وہاں کا جو اگری کلسر سیکٹر ہے وہاں کا جو زراد کا سسٹم ہے وہ بھی اس چیز سے ہٹ ہوتا ہے وہاں جو گرمیوں پر فصلیں ہوتی ہیں وہ تو نہیں ہوگی لیکن پاکستان میں جو چار موسمیں یہاں پر دوہر ہوتا ہے اگر جہاں کے علاقوں میں زیادہ ڈھنڈ ہوتی ہے وہاں کا جو بزنس ہے وہ بھی اتنا فلورش نہیں کرتا ڈھنڈ میں کام کرنے کی جو کپیسٹی ہے لوگوں کی وہ کم ہوتی ہے آپ دیکھیں گے کہ جو گرمی والے علاقے ہوتے ہیں وہاں پہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ جست ہوتے ہیں کمپیرٹیو لیلنگ کی جو سردی والے علاقے ہوتے ہیں تبیم ہول سے مراد ہم مہلے وقوع تبی حد و حال اور آب و حوا دیتے ہیں ٹھیک ہے جگرافیہ مہلے وقوع کے لحاظ سے پاکستان 24 سے 37 درجہ ارز بلد شمالی اس کو آپ شمالی ارز بلد بھی بول سکتے ہیں اور 61 سے 73 درجہ طول بلد مشرقی یعنی مشرقی طول بلد بھی آپ کہہ سکتے ہو کہ درمیان پھیلا ہوا ہے پاکستان کے شمال میں چین آپ بتا رہے کہ پاکستان کی جو بانڈریز ہیں پاکستان کی جو بانڈر ہیں ہمارے ہمسائے حلق ہیں وہ کون کون سے ہیں پاکستان کے شمال سائٹ میں کون سا موقع ہے؟ چین، مغرب کی چانب افغانستان اور ایران اور مشہ کی سندھ بھارت اور جنوب میں بہرہ عرب واقعہ ہے ٹھیک ہے؟ محلے وقوع، ایمپورٹنس آفکوکیشن، محلے وقوع کی اہمیت ہم دیکھتے ہیں ہم نے کہا میں نے ابھی آپ سے بولا کہ اہمیت کو جو ہے اس کی بہتا اہمیت ہوتی ہے اب ہم نیکھتے ہیں کہ اس کی اہمیت کیسے ہوتی ہے کسی بھی ملکے سے پاکستان کو اپنے وقوع کے اعتبار سے دنیا میں خصوصی اہمیت حاصل ہے کیونکہ پاکستان کے مشرق اور مغرب کے درمیان رابط کا اہم ذریعہ ہے کیونکہ پاکستان کی جو لوگیشن ہے پاکستان ایسی جگہ پر واقعہ ہے کہ جو مشرق اور مغرب کے درمیان پاکستان واقعہ ہے آپ کو اگر یورپ سے جپان جانا آتا ہے تو وہ پاکستان سے مزر کے جاتے ہیں یعنی مشرق سے مغرب کے درمیان جو رابطہ ہے وہ پاکستان کی فضائی حبود یا پاکستان جو زمینی راستے ہیں وہاں سے کیا جاتا ہے پاکستان کی شمال میں چین واقعہ ہے جو دنیا کی نقشی پر ایک اہم معاشی طاقت بن کے اوبر رہا ہے جی کہتے ہیں پاکستان کی جو شمال کی سائٹ ہے وہاں پہ چین واقعہ ہے بیٹا آپ تو پتہ ہے چین جو ہے وہ سپر پاؤر بنے جا ہے چین کی جو ایکانومی ہے جو ان کی معاشرتی حالت ہے ٹھیک ہے وہ بہت زیادہ ہے ہر کمٹری میں ہوتی ہے ایک ایک سپورٹس جو ہے چین کی وہ اتنی زیادہ ہے آپ اگر پاکستان میں کچھ چیز حریبتی ہو تو پر لکھا ہوتا ہے میڈنگ چائنہ میڈنگ چائنہ یعنی ان کی ایک سپورٹس جو ہے ان کی جو بائر کے مرضوں میں وہ پروڈکٹس بھیٹھتے ہیں جو چیزیں بھیٹھتے ہیں وہ بہت زیادہ ہے اس سے بہت پیسہ کمارے ہیں جو ایکانومی ہے ان کی معاشی حالت جو ہے وہ بہت سٹرونگ ہے اور چین کا ہمسائہ ہونے گا پاکستان کو بہت فائدہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو پروڈکٹ سی پیک شروع ہوئے چین کے ساتھ چین جو ہے بائر روم کیا یعنی برستے کے ذریعے تیزائی حدود سے نہیں زمین کے روڈ سے جو ہے تجارت کر سکتے دوسرے ممالکوں کے ساتھ اور اس سے پاکستان میں بہت زیادہ انویسمنٹ ہو گیا اور پاکستانوں کو بہت فائدہ ہوگا جو پاک چائنہ پورڈور ہے سی پیک اس کا اس کی باعت کا ہے چین کے ہر مشکل میں پاکستان کے ساتھ دیا جی آپ تو پتہ جب بھارت کے ساتھ پاکستان کی جنگ ہوئی تھی تب بھی چین نے پاکستان کو سپورٹ کیا اور اگر پاکستان میں کوئی بہران آ جاتا ہے اللہ نہ کرے کوئی خودر کی آفات آ جاتی ہے تو بھی چین جو ہے وہ پاکستان کی مزد کرتا ہے اور پاکستان بھی چین کی دوستی پہ فہر کرتا ہے چین پاکستان اقتصادی راہدار ہے جی سی پیک منصوبہ بے سک پاکستان میں کی ترقیاتی منصوبہ پر کام کر رہا ہے جی سی پیک سے پاکستان میں کی ترقیاتی منصوبہ جہاں بے کام ہو رہا ہے ان منصوبوں سے دور موالی کے درمیان سنتی معاشی اور سماجی تعلقات مزید اس طرح ہو رہے ہیں جی ہمارے جو تعلقات ہیں سیاسی تعلقات ہوگے سنکی ہوگے معاشر کی ہوگے سماجی ہوگے وہ آپس میں مضبوط ہو رہے ہیں سٹرانگ ہو رہے ہیں ہمارے ریلیشنز چین کے ساتھ سی پیک کی وجہ سے اور اس ہتے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے نئے دروازی کھل رہ رہے ہیں ٹھیک ہے پاکستان کے شمال کی سکت بستی اسیا اسلامی موالک بیٹا پاکستان کا جو شمال ہے ٹھیک ہے شمال مہرب اس میں جو سٹیٹ ہوتی ہے میں نے آپ کو پڑھایا تھا ہاں کب ہارجہ تعلقات پڑھایا تھا پاکستان میں تب ہم نے پڑھا تھا کہ جو لینڈ بلوک سٹیٹس کون سے کنٹریز ہوتی ہیں لینڈ بلوک موالک وہ موالک ہوتی ہیں جن کو کوئی بھی دریائی راستہ نہیں لگتا ان کی چاروں سائیڈوں میں مشکی ہوتی ہے پھر ان کو جب تجارت کرنی ہوتی ہے تو وہ کسی اور ملک سے راکتہ کرتے ہیں اور ان کے جو دریائی راستے وہ استعمال کر کے تجارت کرتے ہیں لیکن یہ جو ملک ہے جو سٹان کنٹریز جن کے ایڈ پہ سٹان آتا ہے یہ منرلز میں بہت ریچ ہیں یہاں منرلز وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں آئل ریچ کنٹریز ہیں اور گیس ریچ کنٹریز ہیں ٹھیک ہے ان میں کون کون سا پلکی ہے آپ ایزی ورڈز میں آپ یاد کلیں جن کے ایڈ پہ سٹان آتا ہے ٹھیک ہے سٹان کنٹریز کازگستان اسبیکستان تجاکستان پھر کمانستان اور کریستان ٹھیک ہے سٹان کنٹریز واقع ہیں یہ ملک کشنی سے گھیرے ہوئے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو کوئی دریاء نہیں لگتا اور کدرتی وسائل کی دولت سے مالا مال ہیں اور ان کے پاس کدرتی وسائل ہمیں جو انرلز ہیں جو ہندل ہیں جو گیس ہے ٹھیک ہے وہ بہت زیادہ ہے پاکستانی ان کا جو ریلیزن ہے مذہب ہے وہ اسلام میں بیٹا پاکستانی اسلامی ریاستوں سے مذہبی ثقافتی اور تجارتی تعلقات قائم کیئے ہوئے ہیں ہمارا ان کے ساتھ مذہبی تعلق کو ہے کیونکہ وہ بھی اسلامی ملک ہے ہم بھی ہیں تجارت بھی ہے ثقافت بھی کچھ ملتی ہے ہمارے ان سے پاکستان واحد ملک ہے جو وستی ایشیای ریاستوں کے قریب ترین بہری راستہ فراہم کرتا ہے جی اگر ایک بوستی ایشیای ممالک یعنی ایشیا سٹیٹس سینٹرل ایشیا جو سٹیٹس ہیں ان کے پاس جانا ہے ان کے ساتھ اپنی ٹریٹ کرتی ہے تو یہ پاکستان کی ذریعے گزر کے وہاں جاتے ہیں کیونکہ پاکستان قدریانی پاکستان کے مغرب کے جانے افغانستان اور ایران واقعہ ہے اب ہم دیکھیں کہ پاکستان کی مغرب بلی سائٹ پہ ہمارا جو بوڈر ہے وہ افغانستان اور ایران کے ساتھ ملتا ہے افغانستان کے ساتھ ملکہ سرمند کو لے ڈیوریڈ ڈائل تھا بیٹا افغانستان کے ساتھ جو ہمارے سرحد ملتی ہے ایک روڈ ہے ڈیوریڈ لائن اس کا کافی دن ایشیو رہا جس کی وجہ سے ہمارے حالان عvo انکہم سرمند کو ان کے ساتھ اچھے نہیں تھے لیکن باپ میں اس کا مستحل ہوا تو ہمارے ہیں اچھے الکی پاکستان کے مشرق میں بھارت واقع ہے بھارت واقع ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان جمو کشمیر اور کئی دوسرے مسائل پر کشیدگی موجودی ہے ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے بھارت کے ساتھ وہ ہمارا کشمیر کا مسئلہ ہے جمو کشمیر کا اسی وجہ سے ہمارے دونوں مالک میں جو تعلقات ہیں وہ اچھے نہیں ہیں لیکن ان مسائل کی حل کے بعد دونوں مالک میں تابع کی فضاء کرنا ہو سکتی ہے اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو دونوں مالک کے درمیان تعلقات ہیں وہ اچھے ہو سکتے ہیں پاکستان کے جنوب میں بہرہ ارد واقع ہے جنوب پر سائل میں کونسی دریار ہے بہرہ ارد نکلتا پانی سے بہرہ ارد واقع ہے جو بہرہ ہند کا حصہ ہے مغرب اور مشرق کے درمیان تجارت زیادہ تر بہرہ ہند کے راستے سے ہوتی ہے جو مغرب میں واقع ہے جو مشرق میں واقع ہے وہ زیادہ تر تجارت دریائے ہند کے ذریعے ہوتی ہے اس لئے حال سے یہ ایک اہم تجارتی شہرہ پر ہونے کی وجہ سے پاکستان تو بہت اہمیت حاصل ہے جی پاکستان تو اس لوکیشن پر دریائے ہند کی وجہ سے بھی بہت اہمیت حاصل ہے پاکستان بہرہ ارد کے راستے پاکستان بہرہ ارد کے راستے خلیج فارس سے محلقہ مسلم ممالک سے ملا ہوا ہے جی پاکستان اور جو بہرہ ارد ہے یہ پاکستان کو مسلم ممالک کے ساتھ سے ملاتا ہے ٹھیک ہے یہ تمام خلیجی ممالک تیر کی دولت سے مالا مال ہے اور یہ جو ممالک ہے یہاں جو آئل ہے وہ بہت زیادہ ہے تیری کی دولت سے مالا مال ہے خلیج فارس کی بنا پر بہرہ بھی ہمیشہ سے بڑی طاقت کے طاقتوں کی درمیان توجہ کا مرکز ہے بیٹا جو بڑی طاقتوں یعنی سپر پاور کنٹریز ہیں وہ بہرہ ارد جو ہے ہمیشہ سے اس کی توجہ کا مرکز بنی رہی ہو جاتے ہیں کہ ہم بھی اس طرح حسائی حاصل کریں تاکہ ہماری جو تجارت ہے وہ ہی زیدی ہو سکتے ٹھیک ہے کراچی مورد کارسن اور دواردر پاکستان کی اہم بندرگاہی ہیں ٹھیک ہے یہاں سے تجارت ہوتی ہے دوسرے ملکوں کے ساتھ سمانت کالیل تیر ہوتا ہے اس کے علاوہ پاکستان اور خوشگوار تعلقات بہرہ ارد کے راستے کے این ممالکوں کے ساتھ قائم ہیں پاکستان کے بہرہ ہند کے راستے جو تجارت ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہمارے کے ممالکوں کے ساتھ سکتان اگار ہیں وہ خوشگوار ہیں وہ بہت اچھے ہیں ان میں جنوب مشکی ایشیا ہے اس لیے ممالک جن میں انڈونیشیا ملائشیا برونی دارال اسلام جنوبی ایشیا کے مسلم ممالکوں بانگلہ دیش مالدی اور سید لگتا بغیرہ شامل ہے پیٹا آج شکریہ پیش نمبر 59 سے لے کے 61 تک پڑھا پاکستان کو جو طبعی خد و پال ہیں فیسیکل فیسرز پاکستان اس کو انشاءاللہ ہم نیکس لیکچر میں کریں گے کیونکہ آپ کا لیکچر سے لیندھی ہو جائے گا اسلام علیکم اللہ حافظ